بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ویورس نادفلو چیکنے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ وزیر آزم کی ملاقات ملاقات چیف جسٹس کی خواہش پر ہوئی یہ وزیر آزم نے انسائیڈ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ شہباز حکومت نے صحافت کو پابند سلاسل کرنے اور اظہار رائے کا قتل عام کرنے کیلئے ایک اہم آرڈر جہب پاس کیا اور سرکولر سمری کے ذریعے جناب دو صحافیوں کو بین کر دی ان کی اس ملک سے باہر اس کا نام ایسیل میڈلواری جن میں عمران ریاض اور سمی ابراہیم صاحبے شامل ہیں اس کے روح پچیس افراد ہیں ٹوٹل وہ کون ہے بتائیں گے آپ کو کہ حامد میر میں پنچاب بار کانسل کے علامی پر منجی ٹھوک دیا گی کے سنداز میں بات کریں اور ٹوٹ صحافیوں کو شامل کر دیا گیا ہے کہ وہ ان چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز وزر سے خط لکھا اس خط کے ذریعے ادارے کی اکتاقتور ادارے کی آیسائی کی مداخلت کے اوپر سوالات اٹھائے اور شواہد پیش کیے اور اپنی گواہی جو ہے وہ پیش کی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کے خلاف جناب ایک محاذ کھڑا کرے یہ محاذ کھڑا کرنے والے کون ہیں اور ان بارز کی تقسیم یہ جو بارز اس وقت تقسیم ہیں کل میری اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن کے صدر سے ملاقات ہے جو میں نے انٹرویو کیا تھا وہ میرے یوٹیوب پر پڑھا ہے وہ بھی سنیے گا وہاں پر کیا ہو یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ شکریہ دیں گے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور فیس بک پیش کوئی لائک نہیں کیا تو یہ دونوں کام کر لیجئے کیونکہ یہ آپ کا اپنا ہی دوستو سب سے پہرے بات کر لیتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کیونکہ سات ججز ہیں اور ایک چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جو ہے جسٹس آمر فاروق ان کے علاوہ باقی تمام ججز نے یہ خط لکھا کہ انہوں نے دو مرتبہ کس طرح اپنے چیف جسٹس کو بھی بتایا بقاعدہ بتایا کہ حضور والا آئی ایس آئی بلکہ خفیہ دارے کس طرح ان پر اثر انداز ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ میری آئی آئی ایس آئی کے چیف ہے ان سے بات ہو گئی ہے لہٰذا انہوں نے کہا ساڑھی گل ہو گئی ہے انہوں نے کہا ساڑھی گل ہو گئی ہے تو لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں اور ایک سال سے پکنے والا لاوہ بلاخر پھٹ اٹھا اور اس کے اب اثرات جو ہیں ڈیمیجز کنٹرول جو ہے اس پر کوشش کی جاری ہے اس لیے مختلف صافیوں کو بھی انوالف کیا لیکن اہم صاحب سب سے اہم بات گزشتہ رات سے عد تک ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان سے جو آج ملاقات وزیراعظم کی ہوئی ہے جو ہو رہی ہے یہ کس کی خواہش پر ہوئی ہے جو جناب بڑی خبر یہ ہے جس کو وزارت دفاع اور خود سپریم کور کے ذرا یہ کنفرم کرے کہ یہ ملاقات چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی درخواست پر ہو رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کو ریزولف کرنا چاہیے اس کے اوپر سارٹ اٹھ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ فیض عیسیٰ صاحب کو بھی ہم تھوڑا سار ریمائنڈ کرا دیں کہ حضور یہ پہلی مرتبہ الزام نہیں ہے کس وزیراعظم کے خلاف سازش نہیں کی کس وزیراعظم کے خلاف بقاعدہ ادارے کو استعمال نہیں کیا گیا اگر نہیں ہے تو پھر آپ ائر مارشل ازغر خان کیس کا فیصلہ دیکھ سکتے ہیں اس کیس کی پوری پروسیڈنگ دے سکتے ہیں اس کیس میں پیش کی جب بیان حلفی اور شواہد دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے ہی پیش رہو افتخار محمد چردنی نے بقاعدہ فیصلہ دیا تھا اور یہ ثابت اور اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ اس وقت آئی ایس آئی بتا اور ادارہ اس کو استعمال کیا گیا اور یہ استعمال ہوئی سیاستدانوں کے ذریعے بین ازیر کا راستہ روکنے کے لیے نواز شریف کے قیادت میں آئی جے آئی بنائے گئے یعنی کہ اسلامی جمہوری اتحاد آپ یہ گوگل میں لکھیں گے تب بھی یہ ساری انفرمیشن آپ کے سامنے دو ٹپس پر آ جائیں گی اور پھر بین ازیر کا راستہ رہے خود حمید گل صاحب جو سابق لیفٹینٹ جنرل آئی ایس آئی کے سربراہ تھے ان کا یہ بیان ریکارڈ پر ہے کہ اس وقت ہمیں یہ احساس تھا اس وقت ہمارے دمیان یہ یہ ریپورٹ تھا کہ جب یہ آ رہی اور باپ کو فانسی لگ چکی ہے تو یہ آ کر انتقام کا نشانہ بنائے گی لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو اقتدار میں نہیں آنا اور پھر جب اقتدار میں آنے کا فیصلہ ہوا تو کچھ چیزیں تائے ہوئیں ان کے ساتھ کہا گئے کہ یہ آپ کے گریئے ایریاس ہیں یہ ریڈ لائنز ہیں خرجہ پالیس کو افغان ایشو پر افغان معاملات پر آپ نے انوالمنٹ نہیں کرنی یعنی کہ وہی بات کہ ایک ڈمی وزیر آزم ان کو چاہیے تھا کو سونپا گیا اور پھر جس نواز شریف کو بینظیر بھٹو کے خلاف استعمال کیا گیا پھر اسی کو انیسو 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 میں میں اسے پہلے بھی دو دفعہ اقتدار سے چلتا کیا گیا مشرف نے ان کو ہٹایا بعد میں نائنٹین نائنٹین میں جب آپ کو پتا ہے کہ پھر مارشلہ بھی نافذ ہوا پھر اس کے بعد پھر یہی صاحب آئے لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو پھر ایکٹیف ہو گئے پھر افتخار محمد چودری استعمال ہوئے عدالتیں استعمال ہوئے ججز استعمال ہوئے یہی نواز شریف صاحب تھے کالا کونٹ پہن کر گئے اور یوں پھر نواز شریف کو بھی دیکھا ہم نے دو دیٹھالے میں کس طرح پھر یہاں سے اقتدار سے بے داخل ہونا پڑا اور پھر جج عرشد ملک کی ویڈیو جو ہے وہ بھی سامنے آئی اور پھر پتا چلا کہ کیا سے کیا ہوا اور نواز شریف مسلسل اس پر کہتے لیکن افسوس کہ اب وہ خود مہرہ بن کر استعمال ہو رہے ہیں اور اس کے مطلب ہے اسی طرز پر تھے حالکہ ایک ہمارے دوست ہم وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہی سو نوے میں ان کی تقریف سنی تھی جب وہ کہتے تھے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اب تو ما شاء اللہ ان کے بھائی کی حکومت آ چکی ہے اور صبح میں فارم سنتالیس پر جیتنے والی محترمہ مریم نواز سہبا جو ہیں ان کو دیا گئے اب یہاں پر ایک بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ کہ اس حکومت نے صحافیوں کی زبان بندی کے لیے کیا کیے آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ عمران ریاض خان سمی ابراہیم سمیت تقریباً ایک درجل سے زائد صحافیوں کے نام یا مختلف لوگوں کے نام جو ہے وہ ای سی ایل میں ڈال دی ایکسٹ کنٹرول لیس میں یہ باہر نہیں جا سکتے ملک سے کس بات کا خوف ہے کیا اس ملک میں رہتے ہوئے یہ زبانیں خموش ہو سکتی ہیں کیا آپ ہمیں چپ کرا سکتے میرے خیال میں شہباز شریف نے اپنی حکومت پر یہ مہر سبت کر دیئے کہ یہ لوگ ازادی اظہار کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے اب جب ماضی کے تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور یہ بھی چیزیں اسٹیبلش رہیں کہ ادارے ملوث رہے ہیں تو ان چھے جس کا خط بہت اہمیت کا حامل ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے خود چیف جسل قاضی فیض عیسیٰ کا امتحان ہے ماضی کے ان کے اپنے پیش رو افتخار ممت چدری کا اظہار خان کیس ان کے لیے بقیدہ سامنے وہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر آئین بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اب ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ججز کی حفاظت کریں گے ان کے لیے راستہ رکیں گے کہ جو مداخلت کرتے ہیں یہ کوئی ایسا کہتے ہیں ڈنگ ڈپاو مٹی پاو وہ پالیسی اپنائیں گے اچھا کچھ ٹاؤٹ صحیوں کے انوالف کر دیا گیا ان ججز کے خلاف ان کو متنازہ پڑے ہیں یہ عمراء خان کے آنے ہیں شرم بھی نیادتی ہیں ان بدبختوں کو کل وہ شوقت عزیر صدیقی کے ساتھ کھڑے تھے اور شوقت عزیر صدیقی بھی امتحائی متنازہ بیان دے رہے ہیں کہ جی میرے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا حضور آپ نے ایک پبلک فورم پر جا کر یہ باتیں کی تھی آپ نے اپنے فورم استعمال نہیں کیے تھے آپ نے کبھی یہ نہیں لکھا نہیں بتایا کہ میں نے اپنے اس وقت کے چیف کو بتایا تھا اور انہوں نے کیا کوئی شوائد پیش نہیں کیے نہ ہی کورٹ پر پیش کیے گو کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم آپ پر ساتھ کھڑے ہیں لیکن یہ کہنا کہ میرے اسلامباد ہائی کورٹ کے جج اسرائے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کے کوئی کھڑا نہیں ہوا یہ زیادتی ہے کیا وہ تو کھڑے ہوئے نا آپ پر ساتھ اب آپ اس مشکل وقت پر ساتھ کھڑے ہیں یا صرف مرات لے کر سہیڈ پہ ہو گئے ہیں اب بات تو رہی تھی جنب کہ پٹواری نون لگی لفافہ صاحبی ان کا کیا ہے جی اب یہ کہہ رہے ہیں پہلے تو انہوں نے بار کو تقسیم کیا اب لاہور ہائی کورٹ بار پنجاب بار کا موقف سے نہیں سنیے پھر حامد میر نے تماج چبا رہا ہے بسیکلی پنجاب بار کو پنجاب بار کیا کہتی ہے کہ اسٹابشمنٹ بھی قومی ادارہ ہے اس پر الزام لگانا اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو بھی انٹی اسٹابشمنٹ بات کرتا ہے وہ راتوں رات مشہور ہو جاتا ہے اس پر بھی سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات کمی چاہیے پنجاب بار کا علامیہ اس پر سنیہ صافی حامد میر نے ریٹویٹ کرتا ہے لکھا کہ اسٹابشمنٹ پر الزام لگانا سب سے مشکل کام ہے چھے چھے گولیاں مار دی جاتی ہیں گاڑی کے نیچے بم لگا دی جاتے ہیں کوئی عدالت انصاف نہیں دیتی ٹی وی پروگرام پر پابندی لگا دی چاہتی ہے کوئی عدالت انصاف نہیں دیتی غدداری کے جھوٹے مقدمات ہیں لگائے چاہتے ہیں اور جو جرنائل آئین سے غدداری کرتا ہے اسے سزا دینے والے جج کو پاگل قرار دے دیا جاتا ہے حامد میر کا ٹویٹ یہ ہے جناب اصل بات آپ بتائیے کیا کہیے کیا سنیں گے آپ تو برحل اس سارے معاملے پر چیف جسے قاضی فیضی صاحب تاریخ لکھی جاری ہے دیکھنا ہی ہے کہ یہ پاکستان پر ریٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوتا ہے اداروں کی مداخلت کیونکہ پوری پیچھتر سالہ تاریخ ہے کسی ایک وزیر اعظم جس کے خلاف یا اس جماعت نے یہ الزام نہ لگایا ہوگی ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سیاست سے پاک کرنا ہوگا خود کمر جوید باجوہ نے کیا کہا تھا کہ دوزار اکیس تک ہم استعمال ہوتے رہے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں سامنے سے چلیں آپ آگے پڑھتی ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجئے کمٹ کیجئے اور آپ کے دعویوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی